نمسکار دوستو ساگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے پریے چینل پر دوستو ابھی ابھی کی جو سب سے بڑی خوار آ رہی ہے جہاں پر وائیو سینہ کی اور طاقت بڑھائے گا تیراسی تیجس ویمان اتنے ہزار کروڑ روپے کے سوادیسی رکشہ خرید سوادے کی مل گئی ہے بڑی منجوری جیہاں دوستو بتائیں گے آپ کو پوری بات کیا ہے دوستو ساتھی بتائیں گے جہاں پر مومبئی حملے کے آتنکی کو مل رہی ہے پانچ سٹار سفدھائے یعنی فائیو سٹار سیسلیٹیز مل رہی ہے دوستو جہاں پر بھارت نے یو این میں کھولی ہے پاکستان کی بڑی پول اور چائنا کو دے ڈالی ہے بڑی نصیحت جیہاں دوستو وہ کیا نصیحت دی ہے بھارت نے بتائیں گے آپ کو پوری خبر میں اس سے آگے بتائیں گے جہاں امریکہ نے بھی بھارت کو لے کر مانا ہے کہ چین کی ہر حرکتوں کا ماکول جواب دینے کی چھمتہ بھارت رکھتا ہے جیہاں دوستو بتائیں گے اور کیا کیا کہا ہے امریکہ نے بھارت کو لے کر ساتھی روس سے جڑی بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ناٹوک دیشوں کو ٹینسن بڑھائے گا اب روس بنانے جا رہا ہے یہ بڑا یوجنا جیہاں دوستو سوتروں کے حوالے سے یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے بتائیں گے روس کونسی یوجنا بنانے جا رہا ہے اس پوری خبر میں آپ کو بتائیں گے دوستو اس سے آگے بتائیں گے جہاں بریٹس کمپنی کے بھرسٹا چار والے خلاصے سے پاکستان میں مچ گیا ہے ہڑکمپ جہاں امران خان نے ساد دیا ہے نواز شریف پر نشانہ کیا کہا ہے امران خان نے بتائیں گے آپ کو دوستو اس سے آگے بتائیں گے جہاں بھارت سے سمبند کو لے کر نیپالی پی ام کے پی شرما اولی کا نیا بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہی ہے دوستو بتائیں گے آپ کو ساتھی بتائیں گے آگے جہاں پر بنگال چناب سے ایک ایک بڑی خبر ہے آ رہی ہے ساتھی آپ لوگوں کو سافدھان کرنے کے لیے بھی خبر ہے جہاں پر ٹریفک رول اگر توڑا تو زرمانہ کے ساتھ ملے گا ڈیڑھ گھنٹے کا گیان جیہاں دوستو کس انچیف میں بات اور یہ بتائیں گے آپ کو پوری خبر میں تو بن رہے گا ویڈیو کے انت تک اور خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی مانتے ہیں کہ موڈی جیہاں تو ہر چیز سمبھائبا اور بھارتی ہے سینہ ہے تو ہمارا بھارت سرکشت ہے اور چائنا جیسے دیشوں میں ٹینشن بڑھا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح بھی کر دیجے لائک چینل کو کر دیجے سبسکرائب بیل آئیکن دبائیے ساتھی کمنٹ باکس میں لکھ دیجے گا ہند جیہاں دوستو تب چلتے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی طرف جہاں پر ویڈیو سینہ کی طاقت بڑھائیں گے تیرہاسی تیجس ویمان اڑتالیس ہزار کروڑ روپے کے سوادیشی رکشہ خرید سودے کی منجوری جیہاں دوستو پردھان منتری نریندر موڈی کی ادھکشتہ والی سی سی ایس نے بودھوار کو بھارتی ہے ویڈیو سینہ کے بیڑے کے تیرہاسی اتھرکت سوادیشی ایڈوانس تیجس جیٹ کے لیے لگوکر تالیس ہزار کروڑ روپے کے سب سے بڑے سوادیشی رکشہ خرید سودے کو منجوری دے دی ہے یہ سودا بھارتی رکشہ وی نرمان میں آتم نربھرتا کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا رکشہ منتری راجنا سنگھ نے اس کی جانکاری دی ہے آپ کو بتا دیں کہ رکشہ منترالے نے چالیس تیجس جیٹ کے خرید کو پہلے ہی منجوری دے دی ہے ایڈوانس تیجس جیٹ ہو جائیں گے ان ایک سو تیجس جیٹ کے اترکت بھارا ایک سو ستر تیجس مارک ٹو کی خرید کو منجوری دینے پر ویچار کر رہا ہے جو کی پاور فل انجین اور ایڈوانس ٹیکنولوجی سے بنا ہوگا رکشہ منترالے کا نسار ورش دہجار انتیس تک سبھی تیرہاسی ویمانوں کو ویو سینہ کو سوپنے کا لکش ہے ان تیرہاسی ویمانوں سے ویو سینہ کی کم سے کم چھے اسکارڈرون بن جائیں گی یہ ایک اسکارڈرون میں سولہ سے اٹھارہ شکتی شالی لڑا کو ویمان ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ تیرہاسی مارک ونے فائٹر جیٹ پرانے سودے والے مارک ون سے زیادہ ایڈوانس یعنی گھاتک اور خطرناک ہے جیہاں دوستے سے میں چائنہ اور پاکستان کے بیچ اس گرما گرمی کے بعد بھارت نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے دوستو اور بھارت اپنے آپ کو اور زیادہ مجبوت کرنے والا ہے اس رکشہ خلید سودے کے بعد ایسے میں چائنہ اور پاکستان سے بھارت پر کبھی بھی حملے ہو سکتے دوستو ایسے میں یہ قدم اٹھانا بھارت کی طرف سے لازمی ہے آپ کیا کہتے ہیں اس خبر کو لے کر اپنی رائے اوشی دیجئے گا دوستو اور تیجس کا ویلکم کرتے ہیں انڈیا میں ہاں یا اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں ویلکم ہے تیجس جیہاں دوستو لکھ دیجئے گا ایک اور خبر کی اور چلیں تو ممبئی حملے کے آتنگ کی کو مل رہی ہے فائیو سٹار سوویدھائیں بھارت نے یون میں کھولی ہے پاکستان کی پول چین کو دے ڈالی ہے بڑی نصیحت جیہاں دوستو ویدیش منتری ایس دے شنکر نے دنیا سے آتنگواد کے خلاف بینا کسی کنتو پرانتو کے نرنائک کاریوائی کا آہان کیا ہے یون میں اپنے سمبودھن کے دوران جے شنکر نے کہا ہے کہ آتنگواد پر جیرو ٹولرینس کی ضرورت ہے ایس دے شنکر نے منگلوار کو سنیوکت راشتر سرکشا پریشت میں سنیوکت راشتر پرنالی کے لیے آتنگواد کے خطرے کو سمبودھت کرنے اور پربھاوی کاریوائی سنشت کرنے کے لیے آٹھ سوتری ایجنڈا دیا ہے آپ کو بتا دے سنکلب تیرہ سو تیہتر جو کی دو ہزار ایک کو انمودت کرنے کے بیس سال بعد آتنگواد کا مقابلہ کرنے میں انتر راشتر یا سہیوگ پر ایک ویڈیو سمبیلن میں ویدیش منتری نے کہا کہ یہ سمیں ہے کہ سبھی راشتر بات کریں اور آتنگواد کے پرتی شن سہی شنطہ یعنی زیرو ٹولرینس کے لکش کے لیے اپنی بھومی کا کا نرواہ کریں اس لڑائی میں دہرے ماندنڈ نہیں ہونے چاہیے آتنگوادی آتنگوادی ہے کوئی بھی اچھا یا برا آتنگواد نہیں ہوتا جو لوگ اس بھید کو پرچاریت کرتے ہیں ان کا ایک ایجنڈا ہے اور جو لوگ ان کے لیے سنرکشن پردان کرتے ہیں وہ بھی آتنگوادی سے کم نہیں ہیں وہ بھی اپرادی ہیں یو این ایسی پرستاب تیرہ سو تیہتر کو اٹھائیس ستمبر دو ہزار ایک کو نیو یوک میں نو گیارہ حملے کے بعد اپنایا گیا تھا یہ سیونکت راشت کے سدستی راجیوں سے آہان کرتا ہے کہ وہ گھرے لو اور دنیا بھر میں آتنگواد کو روکنے اور اس سے نپٹنے کے اپائیوں کو لاغو کرے جیہاں دوست ایسے میں ویدیش منتری نے پاکستان اور چائنہ دونوں کو اشاروں اشاروں میں نصیحت دے ڈالی ہے دوستو ایسے میں اگر آپ بھی ویدیش منتری کے اس بڑے قدم کا سمرتن کرتے ہیں دوستو اور مانتے ہیں کہ بھارت نے جس پرکار سے یون میں کھولی ہے پاکستان کی پور اور دی ہے چائنہ کو نصیحت وہ بڑے ہی قابل تاریف ہیں تو کمنٹ سیکشن میں تھینکیو ویدیش منتری جرور کہہ دیجئے گا دوستو اگر آپ بھی بھارت کے پرتی سچی پریڑنا رکھتے ہیں تو چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف جہاں امریکہ نے بھی مانا ہے کہ بھارت میں ہے چینی حرکتوں کا ماکول جواب دینے کی چھمتا دستا ویج میں کئی اور بھی کئی ساری باتیں بتا دے آپ کو امریکہ کے نیو ورطمان ٹرمپ پرشاسن نے سارو جنک کیے گئے ایک دستا ویج میں کہا ہے کہ بھارت میں سیما پر چین کی اکسانے والی کاریوائی کا جواب دینے کی چھمتا ہے ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک مجبوط بھارت سمان سوچ رکھنے والے دیشوں کے سہیوگ سے رن نیتک روپ سے مہتو پورن ہند پرشاند چھتر میں چین کے خلاف شکتی سنتولن بنانے کا کام کرے گا دست پنوں کے دستا ویج کو امریکی راستری سرکشا سلاحکار روبرٹ برائن نے حال میں سارو جنک کیا تھا اور اب اسے وائٹ ہاؤس کی ویب سائٹ پر پوشٹ کیا آ گیا ہے جہاں دوستہ ہند پرشاند کے لیے یو ایس اسٹریٹیجک فریم ورک دستا ویج میں کہا گیا ہے کہ بھارت سرکشا ماملوں پر امریکہ کا پسند دیدہ ساجے دار ہے دونوں دکشن ایوام دکشن پورو ایشیا اور آپسی چنتا والے انی چھتروں میں سموندری سرکشا بنائے رکھنے اور چینی پربھاو کو روکنے میں سہیوگ کرتے ہیں بھارت میں سیما پر چین کی اکساوے کی کاریوائی کا جواب دینے کی چھمتا ہے جہاں دوستہ ایسے میں امریکہ نے جو یہ بات کہی ہے دوستو وہ قابل تاریف ہے ساتھی چائنا اور پاکستان کو بھی پتا ہے کہ بھارت میں وہ چھمتا ہے جو کسی اندیش میں نہیں اس کے باوجود بھی چائنا اور پاکستان بھارت سے پنگا لینے کی فراق میں رہتے ہیں دوستو لیکن جب بھارت اپنی پر آتا ہے تو پاکستان ہویا چائنا دونوں کی سٹی بٹی گل ہو جاتی ہے ایسے میں امریکہ کے اس بات پر آپ کی کیا پرتکریہ ہونے والی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو اور تھینک یو امریکہ کہنا بلکل مت بھولیے گا چلتے ہیں ایک اور خبر کی طرف جہاں سال دو ہزار اکیس میں دو سو مسائلے داگنے کی یوجنا بنا رہا ہے روس ناٹو دیشوں میں دے ڈالی ہے بڑی ٹینشن بتا دیا امریکہ اور ناٹو کے یوروپی اے سدست دیشوں کے ساتھ بڑھتے تناو کے بیچ روس نے یہ بڑا اعلان کر دیا ہے کہ وہ سال دو ہزار اکیس میں دو سو سے بھی زیادہ مسائلوں کا پلکشن کرے گا روس نے یہ گوجنا ایسے سمیں پر کی ہے دوستو جب اس کی بہت غاتک ستان دو ہائپر سونک انتر مہا دوی پی اے مسائل جلد ہی بن کر تیار ہونے جا رہی ہے روس کے رکشہ منترالے نے کہا ہے کہ راشتر پتی ملاتی میر پوتین کے نترتو میں دو سو مسائلوں کا پلکشن کیا جائے گا روس نے اس سے پہلے بھی ورش دو ہزار بیس میں بھی قریب دو سو مسائلوں کا ہی پلکشن کیا تھا روس کی سمچار ایجنسی تاس نے رکشہ منترالے کے حوالے سے کہا ہے کہ سال دو ہزار اکیس میں سٹریٹیجک مسائل فورس ویبینستروں پر دو سو ابھیاس کرے گی اس میں مسائل ریزیمنٹ اور مسائل ڈیویزن کے رن نیتک اور وشیش ابھیاس سامل ہے ابھیاس کے دوران گتی ویڈیو کی آکرہ مکتہ میں بدلہ دیکھنے کو ملے گا جیہاں دوستو ایسے میں روس سے یہ بڑی خبر مانی جا رہی ہے دوستو جہاں پر ناٹو دیشوں کو بڑی ٹینسن دی گئی ہے اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ دو سو مسائلیں داگنے کی یوجنا کتنی قابیلیت کے ساتھ روس کر پاتا ہے دوستو ایسے میں ایک اور خبر کیے اگر بات کرے تو بریٹیس کمپنی کے برشتہ چار والے خلاصے سے پاکستان میں مت گیا ہے بڑا ہڑکمپ عمران خان نے نواز شریف پر سادھا ہے نشانہ بتا دیکھ بریٹیس کمپنی کے نواز شریف سمیت ان وپکشی نیتاؤں کے برشتہ چار پر کیے گئے بڑے خلاصے کو لے کر پاکستان میں ہاہاکار مچا ہوا ہے اس بھی موقع بھناتے ہوئے پردھان منتری عمران خان نے اس مدے کو لے کر وپکشی پارٹیوں پر جم کر نشانہ سادھا ہے اتنا ہی نہیں دوستو لگاتار کیے گئے ٹویٹ میں عمران خان نے پاکستانی عوام سے اس مدے پر ساتھ مانگا آپ کو بتا دے کہ عمران خان کے غلاب وہاں کی وپکشی پارٹیاں پورے جور شور سے ریلیاں کر رہی ہیں اس میں امڑ رہی بھاری بھیڑ دیکھ کر عمران خان کے بھوش اڑے ہوئے ہیں آپ کو بتا دوں لیکن یہ ہے کچھ دن پہلے برادشیٹ الل سی کے مالک کا وہ موساوی نے کہا تھا کہ ان کی کمپنی پر پاکستان کے پروپردھان منتری نواز شریف اور ان نے دواب ڈالا تھا تو تھا اس کے پاس کچھ ان پاکستانیوں کے دھنشودن کے بارے میں ساکش ہے جیہاں دوستے ایسے میں ایک اور خبر کی اگر بات کریں تو بڑی خبر آ رہی ہے دوستو جہاں پوروی سیریا میں سینٹھکانوں اور ہتیار اور ڈیپو پر اسرائیل کا ہوائی حملہ درجنوں اور لوگوں کی مات جیہاں دوستو اس بڑی ہی بھائیوہ خبر آ رہی ہے اسرائیل کے یودھک ویمانوں نے بدوار تڑ کے پوروی سیریا میں ایران سمرتی سینٹھکانوں اور ہتیار ڈیپو کو نشانہ بناتے ہوئے بھیشن بمباری کی ہیں ایک یودھ نگرانی کرتا نے بتایا ہے کہ حملے میں درجنوں لڑا کے ہتاحت ہوئے ہیں حملے کی جانکاری رکھنے والے امریکی خوفیہ ویبھاگ کے ایک ورسٹ ادھکاری نے بتایا ہے کہ امریکہ سے ملی خوفیہ جانکاری کے آدھار پر ہوائی حملے کیے گئے ہیں غور طلب ہے کہ سیریا میں حملوں کے لیے نشانہ چننے میں اسرائیل اور امریکہ کے بیچ صحیحیوگ کو بہت کم سارو جنہی کیا جاتا ہے ادھکاری نے بتایا ہے کہ حملے میں سیریا کے کئی گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے جن میں ایران سے آئے ہتھیاروں کو رکھا گیا تھا جیہاں دوستو ایک اور خبر کی بات کرے تو بھارت سے بہت اچھے سمبند کا ذکر کر نیپالی پی ایم کے پی شرما اولی کا چین کو سندیش جہاں ہمیں اپنی آزادی پسند ہے لیکن کوئی بھی دخل منجور نہیں جیہاں دوستو نیپال میں جاری آترک سیاسی اتھل پتھل کے بیچ پردھان منتری کے پی شرما اولی نے منگلوار کو ایک اور جہاں بھارت کے ساتھ سمبندوں کو بہت اچھا بتایا تو وہیں چین کو بھی سخت لہزے میں سندیش دے دیا ہے کہ وہ کسی اور کے آدیشوں کو نہیں مانتا ہے بیتے کچھ سمیہ سے نیپال کی راج نیتی میں چین کی دخل اندازی پر ہوئے نیپالی پردھان منتری کے پی شرما اولی نے سخت لہجے میں کہہ ڈالا ہے کہ ہمیں اپنی سوطنطرتہ سے پیار کرتے ہیں ہمیں اپنی آزادی پسند ہے ہم دوسروں کے نردیشوں کا پالن نہیں کرتے ہیں ہم سوطنطر روپ سے اپنے ماملوں پر نرنے لیتے ہیں ہم باہری ہست چھے کتائی برد داست نہیں کرتے اور ہست چھے کتائی نہیں چاہتے جیہاں دوستو بھارتی چینل کے اس انٹرویو کو دھٹکاٹ مانڈو پوسٹ کی ویب سائٹ نے چھاپا ہے اور شرشک دے رکھا ہے کی کی اولی نے ایک تیرک سے دو شکار کیے نیپالی پی شرما اولی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا ہے سال 2021 ایسا سال ہوگا جب ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ نیپال اور بھارت کے بیچ کوئی سمسیہ نہیں ہے انہوں نے آگے کہا کہ نیپال بھارت کے ساتھ ریشتے بہت اچھے ہیں دونوں دیشو بیچ یہ ریشتے اتنے اچھے ہیں جتنے پہلے کبھی نہیں رہے کہ کالا پانی لپول اور لیمپیا دھورا نیپال کا حصہ ہے اور نیپال اور بھارت کے بیچ ایک ماتر چھوٹی سی سمسیہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ 2021 میں یہ سمسیہ دور ہو جائے گا اور یہ حصہ نیپال کا ہو جائے گا ایسے میں دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نیپال کے اس پردھان منتری کے پیش شرما اولی نے بڑی ہی میٹھی بات کر کے بھارت کے ساتھ اچھے ریشتے اچھے سمبند دکھاتے ہوئے اور چائنا کو ہڑکاتے ہوئے بھارت یہاں پر کے پی شرما اولی چالا کی دکھا رہے ہیں یا نا آپ کی جو بھی رائے ہوگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا دوستو اگر آپ بھی بھارت کے سچی سدھا رکھتے ہیں تو چلتے ایک اور خبر کی طرف جہاں پر دنیا کے 20 خطر نا کٹر پنتیوں کی لسٹ میں نام آنے پر بھڑ کے ملیشیا کے پرو پردھان منتری مہاتیر محمد بتا دے دنیا کے 20 سب سے خطر نا کٹر پنتیوں کی سوچی میں نام شامل کیے جانے پر ملیشیا کے پرو پردھان منتری مہاتیر محمد نے کڑا اعتراج جتایا ہے امریکی ویب سائٹ دا کانٹر ایسٹرومیزم پروجیٹ نے سوچی کو زاری کیا تھا اور مہاتیر محمد جس میں چو دہوے نمبر پر تھے اس سوچی میں شامل کٹر پنتیوں کو انتر راست رکشہ کے لیے خطرہ بتایا گیا تھا جہاں دوستوں مہاتیر محمد نے اسے خارج کرتے ہوئے کئی سارے ٹوٹ کیے ہیں مہاتیر محمد نے لکھا ہے کہ مجھے امریکی ویب سائٹ نے دنیا کے 20 سب سے خطر نا کٹر پنتیوں میں شامل کیا گیا ہے ویب سائٹ نے مجھے پسچیم LGBT اور یہودیوں کی آلوچنا کرنے والا ایک ویواد شکشیت قرار دیا ہے جہاں دوستو ایسے میں ایک اور خبر کی بات کرے تو پاکستان سے دوسری بڑی خبر جہاں آتن کی حافظ سعید کو بڑا جھٹکا دو قریب سہیوگ کو پندرہ سال کی سجا مل گئی ہے جہاں دوستو چلتے اور خبر کی طرف جہاں لداخ سے دس ہزار سینک ہٹا کر مائنڈ گیم کھیل رہا ہے چائنہ بھارت کے لیے چنتا کا ہے یہ سبب بتاتے پوروی لداخ میں پچھلے کئی مہینوں سے چل رہے تناو کے بیچ چائنہ کے ایویسی سے اپنے دس ہزار سینک کو کو ہٹا لینے کا دعوی کیا گیا ہے چین کے ہونگ کونگ شہر سے پرکاشیت اخبار ساؤ چائنہ مارننگ پوشٹ سے چین سینہ کے سوتروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے بھیجن سردی کے اس موسم میں جنگ کی سمبھاونا کم ہونے کی وجہ سے چینی سینہ کو بھارت سینہ لیے شی جی آنگ اور ٹبت ملیٹری چھیت سے تینات کیے گئے تھے بھارت سینہ نے بھی مانا ہے چینی سینک واپس گئے ہیں حالان بھارت سینہ نے کہا ہے کہ کوئی چینی سینک نہیں ہٹے ہیں جی ہاں دوست پیلوسی کو اپر راشت پتی مائی پینس ٹرم کو ایک پتر لکھ ڈونال ٹرم کو ہٹانے کے لیے 25 سنشو دن کا اپیو کرنے سے انکار کر دیا ہے اور مہا بھیوک سے بچنے کا آگ رہ کیا آپ کو بتا دیں کہ امر پتی کو پت سے ہٹائے جانے کے لیے اپر آشت پتی اور بہومت والے کیبینیٹ کو ادھکار پرابت ہے جی ہاں دوستو ایک اور خبر کی بات کریں تو تنجانیہ میں ملے انسان کے بنائے سب سے پرانے ہتیار 26 لاک سال پرانا ہے یہ خزانہ جی ہاں دوست بات تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پرتی بندیت کیے جانے کے بعد امریکہ کے نی ورطمان راشت پتی ڈونال ٹرمپ نے کہا ہے کہ دیش میں ابھی بیٹی بیٹی سوط انتر تاس پہلے کبھی اتنے خطرے میں نہیں تھی US capital پر 6 جنوری کو ٹرم سمرت کو دوارہ کیے گئے حملے کے بعد اپنے پہلے بھاشن میں نی ورطمان راشت پتی نے اپنے خلاف مہا بیوکی کاریوائی پچھلے سپتہ ہوئے حملے اور امریکی سویدھان کے 25 سنسوڈن کا استعمال کرنے کا آہان جیسے تمام مندوں پر بات کی تھی اگر خبر کی بات کریں تو پاکستان میں گرائے گئے مندر سمادھی اس تل پر پہنچے الف سنکھ سانسد بولے دوشیوں کو نہیں بخشیں گے جی دوستو پاکستان میں الف سنکھ سمودائی سے جڑے سانسد کے ایک پر ندھی مندل نے منگل وار کو خیبر بخت خوا پرانت میں ہال میں ہی کٹر پنتیوں کے حملے میں گرائے گئے مندر اور سمادھی سطل کا دورہ کیا ہے اس مندر کو کٹر پنتی زمیت علیمہ اسلامی پارٹی کے سجستیوں نے حملہ کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ فضل الرحمان ورطمان میں عمران خان کے خلاف ویبکچی پارٹیوں کے گھڑ بندن پیڈیم کا نیت رتو کر رہے ہیں جی ہاں دوستے خبر کی اور چلے پردھان منتری موڈی 16 جنوری کو لانچ کریں گے کورونا کورونا وائرس کے خلاف ٹکا کرن کا مہا بھی شروع کریں گے اسی کے ساتھ پردھان منتری موڈی کو وی نیپ کو بھی لانچ کریں گے ٹکا کرن ابھیان سے پہلے ساری تیاریاں کر لی گئی ہیں کورونا ویکسن کی خیف دیش کے الگ سینٹر پر پہنچ چکی سولہ جنوری یعنی شنی وار سے پورے دیش میں کورونا کے خلاف ٹکا کرن کا کار کرم شروع ہو جائے گا جی ہاں دوستے اور خبر کی اور چلیں تو عمران خان کو بھی نہیں بھار رہی ہے کشمیر کی شانتی سرنگ سے جانیے کیسے کھول دی گئی ہے پاکستان نے جم کشمیر میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانے کے لیے بنائی تھی یہ پچھلے سال نومبر کے بعد سے ملنے والی دوسری سرنگ ہے بارڈر سیکیورٹی فورس کی سپیشل ٹیم جس نے سرنگ کا پتہ لگایا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ نومبر میں خوضی گئی سرنگ کی ہی ترہ ہے اس کے جریے سے پاکستانی سینہ کی کوشش آتنکی شیوروں میں ٹریننگ پائے آتنکیوں کو گسپیٹ کرانے کی تھی جی ہاں دوستے اور خبر کی اور چلیں تو کی پتہ ہیل دنگ آئیو کے خلاف ایک ساٹھ سے ادھک ماملوں میں جان شروع کر دی بیورو آف انویسٹی گیشن واشنگ ٹرین کے فیلڈ آف اس اسیسٹین ڈیریکٹر انچار سٹیون ایم ڈی انٹون نے ایک سموات دات سمیلن میں بتایا ہے کہ ایجنسی پچھلے سپتہ پر حملہ کروانے والے لوگوں کو گرفتار کرنے اور ان کے خلاف آروپ تیہ کرنے کے لئے امریکہ کے اٹرنی قیال ایو اپنے قانون پرورتن ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے دوستو شری نگر انتر راشتی ہوای اٹھے پر دلی جا رہا ایک ہوای جہاج رنوے کے انتیم سرے پر جمع بر سے ٹکرا گیا چالک کی سوچ بو سے سب یاتری سرکشت ہیں جس سمیں حادثہ ہوا ویمان میں 233 یاتری سوار تھے حادثے کے بعد سب یاتریوں کو ویمان سے اتار کر تقنیقی جانچ کی گئی جانچ پکریہ پوری کرنے کے بعد ویمان کو روانہ کر دیا گیا حادثے کی جانچ کی dot com کے مطابق جاپان کی وسیڑا یونیورسٹی کے پروفیشر تناڑا ہیرو فومی نے ریسرچ کر کے ریپورٹ تیار کیا اس ریپورٹ کے مطابق 2010 میں جاپان میں مسلموں کی آوادی قریب 1,10,000 تھی لیکن 2019 میں یہ بڑھ کر 2,30,000 ہو گئی ہے 50,000 جاپانی لوگ بھی شامل جو دھرم بطل کر مسلم بنے ہوئے ہیں جہاں دوستو ایک اور خبر کی بات کرے تو ممبئی سے خبر آرہے جہاں ڈرکس کیس میں NCB کا بڑا ایکشن منتری نواب ملک داماد کو کر لیا گیا ہے گرفتار جہاں دوستو ممبئی میں 200 کلو ڈرکس جبد کرنے کے ماملے میں نارکو ٹک کنٹرول بیورو یعنی NCB نے کیبنیٹ منتری نواب ملک داماد سمیر خان کو گرفتار کر لیا ہے سمیر خان کو بدوار کو NCB نے پوچھ تاج کے لیے بھلایا تھا وستری جانچ کے بعد NCB نے انہیں گرفتار کر لیا ہے کیا ہوگی سرکار میں تیسرے اپ مخی منتری کی جگہ بنی رہے گی دوستو آپ سے یہ سوال ہے جواب کمنٹ سیکشن میں دیکھتے ہیں فیوچر کے لیے سب سے اچھا جواب کون دیتا ہے ایک اور خبر کی بات کریں تو آپ سب ہوجائیں سابدان بیہار میں ٹریفک رول توڑنا تو ضرمانہ کے ساتھ ملے گا ڈیڑھ گھنٹے کا گرو منتر جی بیہار میں ٹریفک نیموں سے کھلواڑ کرنا ضرمانہ تکسیمیت نہیں رہے گا دوستو چالکوں کو ضرمانہ تو دینا ہی پڑے گا ساتھی ٹریفک نیموں کا بھی پارٹ پڑایا جائے گا راج نانی پٹنا میں ایسی بیوستہ پہلے سے کر دی گئی بیہار کے سبھی جلوں میں یہ نیم لاغو ہو گیا ہے خاص کر ویسے چالک جو نیم توڑ کر جاتے ہیں اور یات نیموں کی جانکاری نہیں ہے انہیں ڈی ٹیو آفیس کے عدیقاری کرمچاری ٹریفک رول بھی سکھائیں گے جی ہاں دوست ایسے میں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ کتنے لوگ جب بیہار کے رہنے والے ہوں کمنٹ کر گئے بتائیے گا اور جو انہے جگہ